کیا رمضان تو چیلی رہا ہے لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اتنا لالچی ہو چکا ہے انسان کی جو لالچ ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے یہ چیز میں اس لئے ودا رہا ہوں چونکہ کل جو ہے اپنی مارکٹ جو گول کیا اس میں جانے کا موقع ملا تھا اور کوشش تھی کہ وہاں جو ہے مارکٹ سر بزار کے اندر کے جو حالات ہیں انہیں کور کیا جا سکے اور میرے ذہن میں یہ چیز بار بار آ رہی تھی کہ جو سبزی کی جو پرائس ہے سبزی کی جو قیمتیں ہیں ان کے اندر جو اچھال ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا اور ساتھی میں نے وہ جو ریٹ لسٹ ہے اس کی وہ بھی دیکھی ہوئی تھی تو میرے من ہی من میں ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے بازار میں پہنچ کر لیکن بدقسمتی میں اس سے سمجھتا ہوں کہ مجھے موقع نہیں ملا کیونکہ کام دن کو بہت زیادہ تھا تو وہ میں نہ کر سکا لیکن آج پھر مجھے وہ خبر سننے کو ملی کہ پرائس میں بہت زیادہ ہائک آئی ہوئی ہے قیمتیں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں سبزی فروشوں کی طرف سے جو سبزی بیج رہیں تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر انسان کا جو پیٹ ہیں کب بڑھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں تو سچی کہا گیا ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ کب بڑھ سکتی ہے اس سے پہلے وہ نہیں بڑھا جا سکتا لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بدماشیاں یہ چالاکیاں یہ ایسے کر کے پینسہ کمانا چور بازاری یہ کرنا یہ چیزیں ٹھیک ہیں ایک تاجر تو کر رہا ہے ایک سبزی فروش تو کر رہا ہے لیکن آخر ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے ابھی تو رمضان جو ہے وہ آٹھ رمضان ہو چکا ہے تو ابھی تک کسی بھی قسم کی انسپیکشن بازار میں مارکٹ میں جا کر ایڈمنسٹریشن نے کیوں نہیں کی چونکہ ٹھیک ہے میں گیا میں یہ چیزیں ریکارڈ تو نہیں کر پایا لیکن میں نے خود گھر کے لئے چند چیزیں جو ہیں وہ بازار سے خریدی اور ان کی قیمت کیا تھی اور کس قیمت میں وہ دیا گیا وہ اس میں اچھا خاصا فرق تھا میں نے زیادہ بات نہیں کی اس تائم پہ چونکہ مجھے جلدی تھی مجھے آنا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس چیز کو جو ہے خفیہ رکھا جائے جب تک نہ یہ پوری مارکٹ کے اندر گھوم کر اس کی اکاسی اس کی تصویر کشی نہ کی جا سکے لیکن اب وہ چیز جب سامنے آ ہی گئی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لینا ضروری ہے یعنی ایک چیز اگر ریٹ لسٹ کے مطابق اور یہ بتایا گیا کہ اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ایڈ آن کر دی گئی ہے کہ آپ کی اگر سبز یہ خراب ہوتی ہے باقی جتنے بھی آپ کے اس کے اندر کے جو چارجز رہتے ہیں وہ تمام چیزیں اس میں ایڈ کر کے اس کے بعد ایک ریٹ لسٹ جو ہے وہ فریم کی گئی پھر نہ جانے کیوں اس سب کے باوجود بھی آپ بیس پچیس تیس روپے کا جو ہے وہ اس میں بھی ریٹ لسٹ سے اور جو بوجودہ دور میں سامان فروخت کیا جا رہا ہے سبزی بیجی جا رہی ہے اس میں فرق ہے وہ بیس تیس چالیس چالیس روپے کا فرق ہے تو یہ چیزیں ایڈنسٹریشن کی اس غفلت کا مجھے نتیجہ لگ رہی ہیں لیکن یہاں سے میں ایڈنسٹریشن سے گزارش کرنا چاہوں گا اس رمضان کے پاک اور متبرک مہینے میں جہاں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گیارہ مہینے کمانا ہے اور ایک مہینے کھانا ہے یعنی کام بہت زیادہ کم کرتے ہیں اب اگر کسی نے کیونکہ اکثر جو آبادی ہے وہ گریب ہے تو کسی نے جو تجوری جمع کر کے رکھی تھی کیا سبزی فروش اس ایک مہینے میں اس تجوری کو کھالی کرنے کے پیچھے لگ چکے ہیں یہ سوال ہے اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ ایڈنسٹریشن انتظامیہ نے دینا ہے جن کا کام ہے کہ وہ اس کا چیک اپ لیں کہ مارکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے مارکٹ کے اندر کیا بیجا جا رہا ہے مارکٹ کے اندر کیا ریٹس چل رہے ہیں یہ تمام چیزیں ایڈنسٹریشن کو پتہ ہونی چاہیے تھی لیکن پتہ نہیں پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے ابھی آٹھی دن ہوئے ہیں ابھی بیس بائیس دن باقی ہیں تو برائے مہربانی مارکٹ کے اندر جائیے مارکٹ کا جائزہ لیجئے اور عوام کو سہولیات دیجئے جس عوام کو سہولیات دینے کے لیے ہی آپ سروس کرنے کا نوکری کرنے کا جذبہ اپنے اندر پالتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی لیکن گزارش آپ سے بھی رہے گی جاغو گہاک جاغو تھوڑا بہت گہاک کو بھی جاغنا پڑے گا اور ایڈمنسٹریشن کو بھی اس چیز پر کڑی سے کڑی نظر رکھنی ہوگی کیونکہ وقت بہت خطرناک چل رہا ہے اور انسان کا پیٹ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ یہ اب برنے کا نام نہیں لے رہا ہے